Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بعض دنوں سے عالم برزخ کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی تو آئیے عالم برزخ سے ایک دو چیزیں اس زمین میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں علامہ یافعی نے فرمایا کہ مردوں کا اچھی یا بری حالت میں دیکھنا ایک قسم کا کشف ہے جس سے کبھی بشارت اور کبھی نصیحت مراد ہوتی ہے کبھی خواب میں دیکھا جاتا ہے تو وہ آپ کو کبھی کبھی اللہ کے حکم سے آ کر اپنی حالت کے اوپر بتاتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں کبھی وہ حال اچھا ہوتا ہے کبھی نصیحت ہوتی ہے کبھی تنبیہ ہوتی ہے کبھی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حال اچھا نہیں ہے ہمارے لیے اس کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کوئی صدقہ جاریہ کرو کوئی اچھا نیک کام کرو ہمارے لیے دعائیں کرو تاکہ ہمارے لیے برزخ میں معاملات اچھے ہو جائیں اچھے حال میں ہوتے ہیں تو کبھی بہت فائدے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو عیسال سواب کیا جائے یا اس کا قرض اتارا جائے پھر مرتوں کا دیکھنا بحالت خواب بھی ہوتا ہے ایک تو بحالت کشف ہوتا ہے جس کے اوپر میں آپ کو کئی دروس پہلے دے چکا ہوں اور بحالت خواب جو ہوتا ہے وہ اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے اور بعض علماء کرام کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی کرامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حالت بیداری میں بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات روحِ اللیین یا سجین سے آ کر اپنے جسموں کے ساتھ قبر میں متعلق ہو جاتی یعنی بالخصوص جیسے جمعہ کی رات کو روحیں آپس میں بیٹھتی اور کلام کرتی ہیں یا اللہ ما یافعی رحمت اللہ علیہ جو تفصیل دیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور مستحق انعام پر انعام ہوتا ہے اور مستحق عذاب پر عذاب ہوتا ہے روحوں کو علیہین اور سجین میں ثواب و عذاب جب ہوتا ہے تو اس کی کیفیت جو روح پر گزرتی ہے وہ جسم پر بھی گزرتی ہے اچھا ابن قیم کے نزدیک احادیث و آثار اس عبر پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی قبر پر آتا ہے تو صاحب قبر کو اس کے آنے کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کے کلام کو سنتا بھی ہے اور اس سے انس بھی حاصل کرتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور ابن قیم کے مطابق یہ بات شہداء اور غیر شہداء سب کو عام ہے چاہے بندہ شہید ہو یا نہ ہوا ہو سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل قبر کے سننے اور دیکھنے کا ذکر بھی کیا ہے کہ دیکھیں نا اگر دو وہ سننے سے قاسر ہوتے تو ان کو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے پھر سلام تو آپ اسی کر سکتے ہیں جو جواب دے آپ نے کبھی پتھروں پہاڑوں درختوں کو سلام کیا ہے نہیں کیا نا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بے حص و حرکت ہیں آپ کے لئے ویسے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی کلام کرتے ہیں لیکن آپ کے لئے نہیں تو جہاں مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بات تو بڑی واضح اچھا ابن ابن دنیا اور امام بیحقی نے عثمان بن سورہ سے روایت کی ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ہر جمعہ کی رات کو ان کے پاس آتا تھا ان کی قبر پر بیٹھتا تھا ان کے لئے اور تمام قبرستان والوں کے لئے دعا مغفرت کرتا تھا تو ایک رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور مزاج پوچھا تو امام نے کہا کہ موت کی تکریف تو سخت ہے بیٹا مگر اللہ کا شکر ہے کہ برزخ میں بہت اچھے حال میں ہوں پھولوں کا بستر بچھاتی ہوں اور سندس و استبرک کا تکیہ یہ سلک سلک کے تکیہ ہوتے ہیں پوچھا کہ امام تجھ کو کوئی حاجت ہے اب صغور سے سننا میری بات جو بتانے والا ہوں تو ماں نے کہا کہ تُو نے مجھ سے ملنا آنا چھوڑ دیا ہے میری قبر کی زیارت نہیں کرتا جیسے پہلے کیا کرتا تھا ایسا نہ کر تیرے آنے سے مجھے انس ہوتا ہے جب تم آتے ہو تو دوسرے جو آس پاس کے مردے ہیں وہ مجھے بشارت دیتے ہیں کہ تیرے گھر سے زیارت کرنے والا آ رہا ہے اور وہ خود بھی ہوش خوش ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ میں سے جو لوگ زیارت کر سکتے ہیں کیا کرو جو نہیں کر سکتے وہ دعا کیا کرو اچھا ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زندہ انسانوں کو سلام کرتے وقت لفظ السلام اس لیے مقدم کرتے ہیں کہ ان سے جواب کے دوقع ہے اس لیے دعا کو بدعا لہو پر مقدم کر دیا گیا ہے لیکن مردے سے توقع نہیں تو علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں مردے میں بھی جواب کی توقع ہے اور یہ بات ہمیں احاتیس سے معلوم ہوتی ہے تو ابن قیم کا یہ دلیل پیش کرنا علماء کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اسی طرح کبھی شہداء جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے عالم مثال میں آتے ہیں اور ظاہر میں نظر بھی آتے ہیں اس پر میں نے آپ کو بہت سارے دروس دیئے ہیں ایک درس شاید پہلے دے چکا ہوں وہ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت آتی ہے اسے عبالی میں محاملی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ شام میں تھا اور اس کا لڑکا شہید ہو چکا تھا ایک در اس نے اچانک ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے خورت نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا تو شہید ہو چکا ہے اب کہاں سے آئے گا وہ آدمی استغفار پڑھ کر خاموش ہو گیا مگر سوار قریب آیا تو شباہ دور ہو گیا کہ وہ تو واقعی اس کا بیٹا تھا باپ نے کہا بیٹا تو تو شہید ہو گیا تھا اب کہاں سے آ گیا اس نے کہا واقعی میں شہید ہو چکا تھا مگر آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے شہدان اللہ سے اجازت چاہی کہ وہ اس جنازے میں شرکت کریں تو میں بھی اللہ سے اجازت لے آیا کہ آپ کو سلام کرنے کی بھی مجھے اجازت مل جائے تو اس لیے آیا ہوں پھر ان کی دعا کے بعد وہ چلا گیا بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وصال اسی وقت ہوا تھا جبکہ ان کی آمد آمد تھی تو اسی طرح جو ہیں یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت تھے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ انسان کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے ریڑ کی ہٹی کے سوائے اسی سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی کہ یہ با منزلہ بنیات کے ہے باقی آزائز کے ساتھ آ کر ملیں گے تو انسان بلکل معدوم ختم نہیں ہو جاتا اسی طرح امام ابو دعود اور امام حاکم نے عوث بن عوث سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر صلات و سلام بکسرت پڑھو کیونکہ تمہارا صلات و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے تو درود کیسے بھیجیں اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں انہوں نے رزق بھی دیا جاتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اچھا مالک نے حضرت عبد الرحمن بن عبیع سعسہ سے روایت کیا ہے ان کو معلوم ہوا کہ عمر بن جموع اور عبداللہ بن عمر کی قبلوں کو قبروں کو سلاب نے کھول دیا ہے تو دونوں ایک ہی قبر میں دفن تھے وہ جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے تو لوگوں نے جب کھوت کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہا تو معلوم یہ ہوا کہ گوئی ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے ان میں ایک اپنے زخم پر ہاتھ رکھے تھا ہاتھ ہٹایا گیا مگر انہوں نے پھر وہیں رکھ لیا حالانکہ یہ واقعہ غزوہ احد کے چھالیس سال کے بعد فورٹی سکس ایئرز کے بعد ہوا تھا اور امام بحقی نے دلائل النبوہ میں ایک اور سنت سے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو خون پہ نکلا اس پر ہاتھ جب واپس رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا پھر یہ بھی بیان کیا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ پانی کا چشمہ نکالیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ مدینے والوں کے پاس جو سروے ٹیم آئی تھی حضرت معاویہ کی طرف سے جب ان شکایت کی پانی کے قلت کی تو سروے ٹیم نے کہا کہ بھئی ایک طریقہ ہو سکتا ہے مدینے میں جو کھیتی باڑی ہے اس کو پانی فرامی کے لیے کہ ہم بہت سارے کوئیں کھو دیں اور تمام کوئوں کو ایک کوئوں کی طرف ڈھلان دیں اور وہ کوئیں جب اوورفلو ہوگا تو پھر ادھر سے ہم پر نہریں نکالیں تو یہی معاملہ کیا لیکن جب نہر نکالی گئی تو ایک نہر جو ہے وہ جہاں پہ غزوہ احد کے شہداد افنتے اس کے قریب سے گزری تو پانی زمین میں رس 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 کے قبروں میں بھی آ گیا تھا تو یہاں پر جس کا ساتھی ہے وہ حضرت معاویہ نے کہا کہ وہ آئے اور اپنے ساتھی کو لے جائے زیادہ عرصہ تو نہیں گزراتا رشتہ دار تو وہیں رہتے تھے زیادہ مدینے والے تو لوگ آئے اور اپنے اپنے مردوں کو دیکھا تو بالکل تازہ حتیٰ کہ ایک کے پاؤں پر پھوڑا لگا تو خون نکل آیا ہے لوگ مٹی کھوڑتے تو مٹی سے مشک کی خوشبو آتی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی شخص شہدہ کی حیات کا امکار نہ کرے گا ایسے معاملات ہم نے دیکھے امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب سواب کے لیے اذان کہنے والا شخص جو ہے وہ مثل شہید کے ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑھتے نہ کھاتے تو موزن کا یہ ایک عالی اللہ نے مقام رکھا ہے اسی لیے دیکھیں نا اللہ تعالی نے اللہ کے کام میں جو لگ جاتا ہے نا تو اس کی تو شان ہی بہت نرالی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھو جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں کی جو سوالات آئے تھے ان میں سے کچھ سوالوں کو میں نے یہاں پہ جواب بھی جمع کیے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ پھر برزخ سے کچھ اور واقعات پھر آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالات آئے تھے